اسلام علیکم دوستو میرا نام اشرف چودری ہے اور میں ایک سیلز ٹرینر ہوں اس وقت میں فیس بک پہ جو میسیجز مجھے سارا دن کے آئے ہوئے تھے میری ٹیم ان کو شورٹ لسٹ کر کے مجھے پروائیڈ کر رہے ہیں کہ جی میں ان کا ویڈیو کے ذریعے ریپلائی کروں ابھی ابھی ایک میسیج آیا ہے جو میں نے خود پڑھ لیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں میسیج بھی شیئر کروں اور پھر اس کا کیا ریپلائی ہو سکتا ہے میں کیسے گائیڈ کر سکتا ہوں یہ کراچی سے ہے جی کوئی میری بہن ہے جویریہ جویریہ نے لکھا ہے کہ ہیلو سر hope you are doing well despite of all the efforts you have made to make us all aware about making cv i request you to please share some important tips related to cv again it would be quite beneficial for us if you share some of samples of best written resumes so that we may get the proper visual idea regarding resumes i'm a student of third year and have been applying for internships but did not get any therefore it would be great if you share some of the tips plus samples thank you and advance jveriah پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ mashallah کتنی serious ہیں کتنی سنجیدہ ہیں کہ آپ نے ایک اچھا میسیج لکھا اور particularly رات کے دو بجے آپ آپ نے کوئی تعلیم کی بات کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب قوم کے بچے اس طرح ایک serious میسیج بھیجتے ہیں آہ کمینگ ٹو یور پوائنٹ میں کافی عرصے سے اپنی کتاب کو فری اس کو ڈسٹیبیوٹ کر رہتا ہوں دا کرافٹ آف سیلنگ کو آپ اس بک کو ضرور پڑھئے گا اس کتاب میں سی وی پہ ایک چپٹر ہے جس پہ میں نے اس کی بیس پریکٹسز بھی دی ہوئی ہیں ایک سیمپل بھی دیا ہوا ہے اس کتاب کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بائی سنڈنگ ایمیل کرافٹ اٹھا ریٹ اشرف چودری ڈاٹ کام آپ کو ویڈن فائی سیکنڈز یہ اس کی اس کا پی ڈی آف ورڈجن آپ کو آ جائے گا آپ میرے نام کے سپیلنگ اشرف چودری کے سپیلنگ صحیح لکھئے گا اور اپنا جو سپیم فولڈر اس کو ضرور ٹیک کیجئے گا آپ نے بات کی سیمپل کی جبیریہ سی وی کا کوئی سیمپل نہیں ہوتا جس طرح سے آپ یونیک ہیں اسی طرح سے آپ کا سی وی بھی یونیک ہوتا ہے ہم کبھی کہہ نہیں سکتے کہ جی جویریہ کا ڈپلیکیٹ کون سا ہو سکتا ہے جس طریقے سے جویریہ کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے اس طریقے سے آپ کے سی وی کبھی کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا باقی رہی بات ڈیزائن کی انٹرنیٹ پہ آپ گوگل کریں آپ کو جو بھی ڈیزائن ملے وہی چل جائے گا سی وی ڈیزائن کا نام نہیں ہے سی وی بیسیکلی کانٹینٹ کا نام ہے آپ کے جو یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں جس کو مارکٹنگ کے لینگوج میں یو ایس پیز کہتے ہیں وہ آپ کے یونیک پوائنٹس ہیں میرے اپنے یونیک پوائنٹس ہیں کسی اور کے اس کے پوائنٹس ہوں گے میں آپ کے پوائنٹس کاپی نہیں کر سکتا آپ میرے پوائنٹس کاپی نہیں کر سکتی مجھے کوئی کمپنی کیوں ہائر کرے یہ میرے میرے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوں گے آپ کو کو کوئی کمپنی کیوں ہائر کرے یا آپ کے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوں گے ہم ایک دوسرے کا ڈپلیکیٹ نہیں ہے ہم ایک دوسرے کا کلون نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو کوپی نہیں کر سکتے ڈیزائن سی وی کا نام ڈیزائن نہیں ہے اور ڈیزائن کا نام سی وی نہیں ہے آپ گوگل پہ جائیں اور سرج کریں موڈرن سی وی ٹیمپلیٹس یا بیسپ سی وی ٹیمپلیٹس آپ کو بے شمار ٹیمپلیٹس مل جائیں گی ان میں سے جو بھی آپ کو پہلے آپ کو ٹیمپلیٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اسی کو ہوئی آپ کر لیجے گا ہماری ٹیم جو گوڑیلا سی وی لکھتی ہے ہم کبھی بھی ٹیمپلیٹس پر نہیں جاتے ہم ٹیمپلیٹس اپنی ٹیئیج کرتے رہتے ہیں اصل میں جو چیز سی وی جس کو سی وی کہتے ہیں جس کو ریزیو میں کہتے ہیں وہ کانٹینٹ ہوتا ہے کانٹینٹ آپ کا یونیک ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمپنی آپ کو کیوں ہائر کرے آپ کے سی وی میں یہ چیز بہت ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ جویریا کو کوئی کمپنی انٹرنشپ کیوں دے یہ آپ ہی کو پتہ ہے یہ کسی دوسرے بندے کو نہیں پتا ایون ہم بھی جو گوڑیلا سی وی جب لکھتے ہیں تو ہم ایک کوشنر بھیجتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اور ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ سول سرچنگ کریں وہ دسکوری کا جو پروسس ہے سلف دسکوری کا جو پروسس ہے ہم اس میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں سم ٹائم ان کو اپنی ان سٹینگز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے جس کا انہیں پہلے اندازہ نہیں ہوتا کچھ لوگ فوکس نہیں کر پاتے اپنے سی وی میں وہ فائننس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ مارکٹنگ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ پبلک ریزیشن کی کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ برینڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں سی وی میں فوکس لائیں تاکہ جو سی وی آپ کا سکرین کر رہا ہے جو بندہ اس کو پتہ ہو کہ وہ کس پرپس کے لیے وہ سی وی کو سکرین کر رہا ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے ہر طرح کی جوب ڈسکرپشن ڈالی ہوتی ہے انہوں نے ایچ ایل بھی ڈالا ہوتا ہے انہوں نے مارکٹنگ بھی ڈالا ہوتا ہے انہوں نے سیلز بھی ڈالا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے چیزیں میں ڈال دوں گا اتنا میرا سی وی شاید رچ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا سی وی آپ کا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے سپیشلائزیشن کا زمانہ ہے لوگ سپیشلس لوگ کو پسند کرتے ہیں لوگ سپیشلس لوگوں کو جاب دیتے ہیں یہ جیک آف آل ٹریڈ اور ماسٹر آف نان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے ہم رزانہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو کسٹمر کی ریکروارمنٹ ہوتی ہے ہمیں صرف ایف ایم سی جی کا بندہ چاہیے ہم اگر ان کو فارماسیوٹیکل کا پروائیڈ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صرف ایف ایم سی جی کا بندہ چاہیے ہمیں بینکس کا بندہ چاہیے ہمیں فارما کا بندہ چاہیے آپ اپنے سی وی میں فوکس لائیں ڈیزائن کوئی بھی اجویری آپ یوز کر لیں اس سے کوئی ایشیو نہیں ہوتا دوستو یہ میسیج اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا پرٹیکللی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہنٹنگ جوب ہنٹنگ جوب ان کا بھلا ہو جائے گا یہ بک آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اس کو آپ پڑھیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ میری کمرشل کتاب تھی لیکن میں نے اپنے پاکستانی دوستوں کے لیے میں نے اس کو فری کر دیا ہے اس کی پی ڈی اف ورڈجر میں نے انٹرنیٹ پر فری چھوڑ دی ہے میرے اس سے حالانکہ میرا جو پبلیشر تھا اس کے ساتھ کوئی اچھے ریلیشن بھی نہیں ہوئے پبلیشر نے اس کو برا بھی مانا تھا کہ آپ نے اس کی انفرنجمنٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے رسک لیا میں نے اپنے رویلٹی پر کمپرومائز کر لیا لیکن میں نے سوچا کہ میرے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو یہ بک فری میں ملنی چاہیے تھانکی وری مچ اللہ حافظ اور گوڈ نائٹ